اسلام علیکم یور وچنگ ڈاکٹر آمر خالد میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی فیملی بہر و آفیت ہوگی ہم ڈسکس کر رہے ہیں انہیشنل انیستیٹک ایجنٹ اور آج ہم ڈسکس کریں گے ہیلو تھین کو اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر اس ریڈ بٹن پر کلک کریں میرا چینل سبسکرائب کریں میں امید دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ پیسلہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گا ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ہیلو تھین کے ڈسکس کریں گے ہیلو تھین ہے ہیلوجینیٹیڈ ہائیڈرو کاربن ہے اور فسٹ آف موڈرن وولاٹائل انیستیٹک ایجنٹ ہے تو بی سنتیسائزڈ اور تو بی کمپیرڈ ویدہ موڈرن وولاٹائل انیستیٹک ایجنٹ اور یہ مینٹیننس اینڈ اینڈیکشن اف جرنل انیستیزیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب اس کا جو استعمال ہے وہ بہت مینیموم ہو چکا ہے پاکستان میں یہ سمگل ہوکے انڈیا سے آتا تھا اور ابھی پرائیویٹ پریکٹس میں موسٹ کاملی یوز ہوتا تھا لیکن اب اس کا استعمال بہت مینیموم ہو چکا ہے نہ ہونے کے برابر ہوا ہے تو اب جو اس کی پراپٹیز ہیں یہ ایک نان آئیریٹنڈ ایجنٹ ہے اس کو گیشیس انڈیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو پریزرویشن ہے وہ ایمبرکل باٹل میں سٹور ہوتا ہے with 0.01% of thymol because of a tube to maintain its stability جو thymolik پریزرویٹر ہے وہ اس کے لیے ریکوائر ہوتا ہے to maintain its stability اور اس کو stable heat and light سے away کیا جاتا ہے because یہ decompose ہو جاتا ہے in presence of the heat and light لیکن اس کا جو سیفٹی ہے in the presence of soda lime وہ ٹھیک ہے اب soda lime کے ساتھ اس کو پریکٹس میں یوز کیا جا رہا ہے in presence of moisture it interacts with the tin lead, aluminium, magnesium and alloys even the metals in the vaporizer and the breathing circuit اگر ہم اس کے mac value کی بات کریں تو اس کو جو mac ہے وہ in 40 years old patient 0.75% to 1% ہے mac value اس کے 1 ہے لیکن اس کا جو blood gas partition coefficient ہے وہ 2.5 ہے جو کہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کا anesthetic onset اور اس کا جو recovery from anesthesia اگر ہم اس کے systematic wise effect یہ بات کریں تو یہ ایک non irritant agent ہے اور pleasant in order ہے جس کی وجہ سے gaseous induction میں استعمال ہوتا ہے loss of pharyngeal and laryngeal reflexes کر دیتا ہے inhibition of bronchial and salivary secretion کرتا ہے dose dependent reduction in tidal volume کرتا ہے dose dependent increase in respiratory rate کرتا ہے carbon dioxide کی value increase ہو جاتی ہے as depth of halothane anesthesia increase then یہ dose dependent depression of mycociliary function کرتا ہے جس کی وجہ سے post operative hypoxیا کے chances بڑھ جاتے ہیں then یہ bronchid smooth muscle relaxing properties رکھتا ہے ہم آگا آتے ہیں cardiac status کی طرف جو اس کے cardiac features ہیں اس میں یہ dose dependent depression of myocardial contractility کرتا ہے اور coronary blood flow کو reduce کرتا ہے coronary blood flow کو reduce کرنے کے ساتھ یہ dose dependent decrease in heart rate اور reduce in cardiac output یہ کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ hypotension یا decrease in bp ہو جاتا ہے اب یہ جو اریدمیاز کی طرف آتا ہے یہ dangerous اریدمیاز کرتا ہے because of malt sensitization of catecholamines to the myocardium اور یہ اریدمیاز worse ہو جاتا ہے in presence of hypoxemia hypercafenia اس کے علاوہ یہ بریڈی کارڈیا کاز کرتا ہے جس جو کہ research یہ شو کرتا ہے یہ بریڈی کارڈیا halogen induced vagal stimulation کی وجہ سے ہوتا ہے cns میں اس کے ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں تو cns میں یہ dose dependent muscular relaxation کرتا ہے potentiation of neuromuscular blocking agents کرتا ہے اور جو ہے وہ increased cerebral blood flow اور intracranial pressure پیدا کرتا ہے plus یہ post operative shivering پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ supplemental oxygen کی demand بڑھ جاتی ہے there is no scissor activity in the presence of EEG اور اگر ہم gastro intestinal اور gastro urinary system کی بات کریں تو یہ uterine muscle relaxation کرتا ہے post operative نازیہ ومپنگ کے risk کو increase کرتا ہے بات کوئی ایسا severe complication نہیں کرتا اس کے جو hepatic اور renal پر اثر اندار افیکٹس ہیں وہ ہم دیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور malignant hyperthermia کو یہ trigger کرتا ہے اگر ہم اس کے آپ ٹیک کی بات کریں تو اس کا blood gas partition coefficient وہ 2.5 ہے جو کہ اس کو more soluble in blood کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا جو onset of action اور recovery from anesthesia وہ quite slower than other anesthetic agent اس کا جو ہے gaseous induction میں اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے because of its pleasant taste and non irritant properties اگر ہم اس کے metabolism کی بات کریں تو 20 percent of drug is metabolized by the liver اور یہ جو metabolize ہوتی ہے پھر different component پیدا کرتی ہیں ان میں سے fluorine chlorine trifluoro acetic acid پیدا کرتا ہے اور یہ جو excretion via renal excretion یہ component excret ہو جاتے ہیں اب ہم اس کے جو halogen associated hepatitis halogen associated liver dysfunction ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں یہ سب سے پہلے جو two dangerous effects پیدا کرتا ہے on liver اور جو پہلا جو effect halogen associated liver dysfunction اس میں جو liver کے enzyme میں وہ raise ہو جاتے ہیں shortly after the halogen anesthesia لیکن وہ normal values کی طرف آجاتے ہیں similar effects node کیے گئے ہیں with the use of influrine and to lesser extent isoflurine isoflurine کے ساتھ بھی hepatic effects liver پر اثر انداز ہونے والے effects node کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی too much dangerous report نہیں ہوا اب یہ جو میکنیز میں کیوں ہوتا ہے اس کو زیادہ جو اس میں evidence آیا ہے وہ glutathione as transphase level increase ہو جاتا ہے because of marked metabolism in liver اور یہ جب liver میٹابولائز ہوتا ہے تو اس کے جو میٹابولیس پروڈکٹس ہیں وہ لیور کے میکرو مالکویز کے ساتھ انٹریکٹ ہوتے ہیں اور tissue نیکروسی کر دیتے ہیں جو کہ worse ہو جاتی ہے in presence of hypoxemia اب halogen hepatitis کی ہم بات کرتے ہیں یہ quite rare complication لیکن fatal complication ہے اور it range from mild to fatal hepatic necrosis اس میں جو تھیوری بیس کی گئی ہے وہ ایک immune response secondary to triflora acetylated liver enzyme جو کہ پروڈیس ہوتے ہیں during halogen metabolism in the liver اور اس کا mortality rate 30-70% UK committee of medicine نے ایک کو برقرار رکھا جا سکے آپ اپنے پیشنٹ سے یہ پروپر اسٹری لیں for repeated exposure to halogen anesthesia and development in the previous three months which is a absolute contraindication آپ اپنے پیشنٹ سے اس بات کی اسٹری لیں for any unexplained gendous or unexplained pyrexia تاکہ آپ rule out کر سکیں کہ halogen anesthesia کی 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 بچوں میں بہت بہت کم اور نو 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 بہت ریپورٹ ہوئے ہیں اور اس میں اس کی سیفٹی کو بہتر دیکھا گیا ہے آج کی ویڈیو ٹاپک تھا ہیلو ٹھین انیستیزیا کے بارے میں امید آپ کو پسند آیا ہوگئے تینکیو فرواچیں ڈیو ٹھیک